کمال کی بولنگ ہے ان کے پاس ابھی اگر ہارتھک پانڈیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر انفٹ ہو گیا تو شاید انڈیا ٹیم کے لیے بڑی پرابلم ہوگی انڈر پریشر آ سکتی ہے کیونکہ میچ ونڈر آ رہا ہے چھٹا بولر آ جو پورے دس آور کرنے والا آج انڈیا نے اپنا چوتھا میچ پر جیت لیا اس ورل کپ کا نمبر ون پوزیشن پر آ گئے ہیں اور اتنا ٹف میچ تو نہیں تھا لیکن لگ رہا تھا کہ ٹف بن جائے گا جیسے بنگلہ دیش نے سٹارٹ کیا تھا نائیٹی تھری رنز کی پانڈشپ لگ گئی تھی اس مومنٹم کو اچھے طریقے سے فینش نہیں کیا پھر بیٹنگ آرڈر اتنا آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم میں جو بیس پلیئر ہے میڈ آرڈر کے وہ ایک چھٹے پہ ہے ایک ساتھویں پہ ہے مشوک رہیم چھٹے نمبر پہ ہے محمد اللہ ساتھویں نمبر پہ آ رہا وہ چار اور پانچ پہ آ جاتے تو شاید اور زیادہ سکور ہو جاتے یہی میرے خیال سے ایک بنگلہ دیش کا ویگ ایریا لگا کہ اپنے بیس پلیئروں کو اچھے طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا ابھی بھی انہوں نے رنز کی ہے اس میچ میں ایک نے 39 رنز بنائے ہیں محمد اللہ نے 46 رنز بنائے ہیں اور فینش بھی اچھا کیا ہے اگر یہ بھی آؤٹ ہو جاتے تو شاید مرے خیال سے دو سو کے اندر ہی آؤٹ ہو جاتے لیکن ان پلیئروں سے کام لینا چاہیے تھا بنگلہ دیش کی ٹیم کو ساکیب نہیں کھیلا تو پھر اس کے بعد اتحانداز جیسے آؤٹ ہوا ہے غلط شورٹ سیلیکشن ٹیم کو مشکل میں چھوڑ گیا اس کے بعد تنزین نے جیسے ففٹی بنا کے آؤٹ ہوا ہے اچھی ففٹی بنائی اور اٹیکنگ رگر کھیلی ہے بس یہی ایک چیز لیک کر رہے ہیں کہ بڑی ٹیم کے خلاف جیسے ہی آؤٹ ہوتے ہیں تو انڈر پریشر آیا تھے ایک بڑا ٹوٹر نہیں لگاتے جیسے سٹارڈ مل جاتا ہے وہی سری لنکا نے کیا یہی بنگلہ دیش نے کیا تو یہ چیزیں کرنے والی یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پرو میڈ کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں تو بالنگ بھی اچھی ہے فاس بالنگ بھی اچھی ہے سپننرز بھی اچھی ہیں صرف بیٹنگ میں تھوڑی اپروچ بہتر آنی چاہیے جیسے انڈین ٹیم کے پاس ہے جو بیٹس میں سیٹ ہوتا تو پھر سو کر کے اور میش فنیش کر کے جاتے ہیں بالنگ میں بڑا زبردست کلدی یہی خاصیت ہے کمپلیٹ بالنگ کی سپیچلسٹ کی کہ آپ گیم میں واپس لے آتے ہیں چاہے اوپر سے رنز ہوئے ہو سراج کو رنز ہوئے ہیں ساٹھ بومرہ نے پسا کے رکھا ہوا تھا دو وکٹے لئے ہیں بیس بولر ہے اس ٹونامنٹ میں یہ فاس بولر جتنی ٹیمیں آئی ہیں یہ الگ بولر لگ رہا ہے کیونکہ اتنے عرصے بعد انجری کے بعد آکے مین بولر بنایا ہے اور ایسی کنڈیشن میں جہاں پہ فاس بولرز کو ہر ٹیم کو مار پڑھ رہی ہے ساٹھ ساٹھ ہو رہا اور یہ آؤٹ کر کے دے رہا ہے دیفٹ بالنگ بھی کر رہا ہے نیا بول بھی اچھا کر رہا ہے تو اس مین کے وہ کچھ نہ کچھ ور کر کے آیا ہے میند کر کے آیا ہے کنڈیشن کو نہیں دیکھتا اپنی ٹیم کو دیکھتا ہے کہ میں نے کس لائن اور لائن پر بالنگ کرنی ہے اپنی ٹیم کے لیے باقی بولرز کے لیے آسانی کرنی ہے اس لیے مرے خیال سے گریٹ بالر ہے مزہ بھی آتا ہے اس کو بالنگ دیکھتے ہوئے نئے بول کے ساتھ بھی دیفٹ بالنگ جیسے اس نے کی ہے کلدیف نے دیکھے میڈل میں آکے جیسے بریک تھرو دلوایا رویندر جنیجہ نے کیا کمال کی بالنگ کی ہے یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹیم کو واپس لے کے آتی جب تک آپ ایسی کنڈیشن میں ٹف کنڈیشن میں جہاں بیٹس پھر ہارتھک پانڈیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر انفٹ ہو گیا تو شاید انڈین ٹیم کے لیے بڑی پروبلم ہوگی انڈر پریشر آ سکتی ہے کیونکہ میچ وینڈر آ رہا ہے چھٹا بولر ہے جو پورے دس آور کرنے والا بیٹنگ میں ہے تو پورا بیٹس میں ہے اپنی ٹیم کو مشکل ٹائم سے نکالتا اور میچ جتو آ کے دیتا ابھی تک ضرورت تو نہیں پڑی لیکن ایک مائنڈ میں چل رہا ہوگا اگر نہ آنے والے میچ اس میں فٹ ہوا تو اینکل جیسے پہلے آور میں ٹویسٹ ہوا تو لیکن خیر بیٹنگ اس کے بعد جیسے کی یا روحی شرما نے سب کو پتا ہے کہ کمال کا بیٹس میں ہے اور انٹینٹ دیکھے کتن سبردست ہے فرس سکس آور میں پھر اس ٹین آور میں آپ دیکھیں کہ کیسے ڈومینیٹ کرتا ہے اور اپنی اپروس چینج نہیں کرتا ہے جو اس کا بیس زونہ وہاں پہ بول آئے چاہے کوئی بھی بولر ہو پھر وہ کراؤڈ میں جاتا ہے جیسے آج ہم نے دیکھے حسن محمود کو جیسے اس نے کھیلا ہے فاس بولر شفی اسلام کو جیسے کھیلا ہے تکسی احمد نہیں کھیلا تھا تو اس کے باوجود دیکھیں ان کی بولنگ اچھی ہے پیس ہے سوینگ ہے سب کچھ ہے لیکن بیٹنگ کمال کیا ہے پھر گل نے پچاس کیا پھر براد کولی نے کمال کر دیا بھئی فوٹی ایٹھ ہنڈرڈ بنا لیا ہے کمال کا بیٹس میں نے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی الگ دنیا سے آیا صرف یہ کرکٹ سکھانے آیا ہے ہر پلیئرز کو ہر بیٹس میں کو سکھانے آیا ہے کہ بیٹنگ ایسے کی جاتی ہے جیسے اس نے ہنڈرڈ کیا جیسے ایننگز بیلڈ کیا ہے اور کمال کا ہنڈرڈ کیا ہے لاسٹ ونٹی سکس رنز رہتے تھے اور سیمٹی فور پہ تھا وہ ہی سارے رنز اس نے کیا ہے اگر یہ ہنڈرڈ نہ ہوتا تو مرے خیال سے کے راہل کا قصور ہونا تھا وہ تھوڑا سلو ہوتا آتے ساتھ جیسے وہ کھیلا جب ایسا بیٹس میں اتنے پہ ہو بچاس رنز رہتے ہو تیس پہ انتیس رنز ہو تو پھر اس کا ہنڈرڈ ہونا چاہیے لیکن کم ہلے ساتھ دیا رننگ میں کمال کا کیا ختم کر سکتا تھا لیکن سمجھ آئی کہ نہیں وراد کولی ہنڈرڈ کر سکتا اور میرے گاہ سے یہ بیٹنگ ہر ٹین کو سیکھنی چاہیے سب سے پہلے تو ہماری ٹین کو سیکھنی چاہیے کہ کیا یہ بلا ہے کیوں اس کو کنگ کولی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بیس فینش یہ کرتا ہے ہنڈرڈ جتنے فورٹی ایٹ بنا لی ہیں انبلیویبل کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی ینگ ایج میں ابھی اس کی پانچ ہنڈرڈ بنا لے گا اور اس کے ساتھ ابھی اس نے آج ٹونٹی سکس تھاؤزن رنس انٹرنیشن کرکٹ میں بنا لی ہیں پھر پھر کیوں نہ لوگ کہیں کہ یہ بھئی الگی دنیا میں آیا جو انڈیا کو یہ توفہ ملا اس کرکٹ کا کنگ بنا دیا اس کو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کہنا بھی چاہیے جیسے اس کی پرفومنس ہے اور جیسے ٹیم کے لیے کھیلتا ہے اور جیسا پیشن ہے اس کا کھیلنے کا ٹیم کے لیے ایسا ٹیم جب کھیلتے ہیں تو ایسی پرفومنس نظر آتی ہے اور ایسے بڑے پلیئرز بنتے ہیں پھر میں بولوں گا اس بیٹنگ سے ہر ٹیم کو سیکھنا چاہیے سب سے زیادہ ہماری ٹیم کو سیکھنا چاہیے کیوں وہ گریڈ پلیئر بنیا ہے کیوں کنگ کو لیک آ جاتا ہے اس لیے کہ اس نے میچز جتوائیں ہیں ٹیم کے لیے وہ کھیلتا ہے تو جب آپ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں تو اللہ پھر عزت بھی دیتا ہے تو یہی چیز نظر آئی ہے اور بالنگ میں ٹھیک ہے نئی بالنگ ہے ان ایکسپ جنگلہ دیش والے اس ورلڈ کپ کے بعد نام بڑا اتنا عرصہ ہو گیا وہاں کھیلتے ہوئے تو بڑی ٹیم کو ڈومینیٹ کرنا سیکھنا چاہیے اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑی مثال انڈین ٹیم کے پاس ہے اس وقت جس اپروچ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں جس انٹینٹ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں موسیقی